اسک میں ایک اور سیما نے لانگی سرحد لیکن پریمی نے دے دیا دھوکا کھانی پڑی جیل کی ہوا دوستو آپ کو بتا دیں پاکستان کے سیما حیدر اور بھارت کے سچن کے پریم کی کہانی کا معاملہ ابھی تھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ پسچم منگال میں ایک اور دلچسپ لوگ سٹوری دیکھنے کو ملی ہے لیکن یہ کہانی سیما حیدر سے الگ بتائی جا رہی ہے دیش کی بورڈر پار کرانے والی لڑکی پاکستان کی نہیں بلکہ بنگلہ دیش کی ہے سیما حیدر جہاں سچن سے سادھی کر کے اپنا جیون ویعتید کر رہی ہے وہیں بنگلہ دیش سے آئی لڑکی کو پریمی نے دھوکا دے دیا اور اس یوفتی کو جیل کی ہوا کھانی پڑ گئی دراصل بات ہو رہی ہے بنگلہ دیش سے آئی کس ورسی ہے سپلاکتر کی سپلاکتر پڑوسی بنگلہ دیش کے مینمن سنگھ جلا انترگت فولپور تھانے کی رہنے والی ہے سویں سیوی سنسطہ کی مدد سے پولیس نے اسے سیلوگوڑی سے گرفتار کیا ہے کوٹ میں پیسی کے بعد اوے دروپ سے بھارت میں گھسنے کے آروپ میں جیل میں بھیج دیا ہے خبر کے مطابق سپلا نے ڈھائی مہینے پہلے اوے دروپ سے بھارت میں پھر بھیج کیا تھا لڑکی نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے پریمی سے ملے یہاں پہنچی تھی لیکن پریمی سے ملے کے کچھ دن بعد معلوم ہیا کہ اس کو نیپال میں بیچنے کی وہ سا جس رچ رہا تھا کسی طرح اس کے چنگل سے بچ کر لڑکی سیلوگوڑی ریلوے سٹیشن پہنچی جہاں سے اسے گرفتار کیا گیا لڑکی نے بتایا کہ سوسل میڈیا کے جریعے اسے سیلوگوڑی کے ایک سکس سے پیار ہوا چونکہ اس کے پاس بھارت آنے کے لیے بیت کاک جات نہیں تھے تو اس نے جان جوکم میں ڈال کر اپنے پریمی سے ملنے سیلوگوڑی پہنچی وہاں سے اس کا پریمی بینگلور بھی لے گیا لیکن کچھ دن بعد گیاب ہو گیا لڑکی نے پولیس کو بتایا کہ اس کا پریمی اسے دے ویاپار میں دھکیلنے کی ساجس رچ رہا تھا جیسے ہی اسے اپنے پریمی کا سچائی معلوم چلا تو وہ بھاگ کر سیلوگوڑی ریلوے سٹیشن پہنچ گئی سیلوگوڑی ریلوے سٹیشن پر سویسے وی سنسطہ نے اس کو سندگ دھالت میں گھومتے ہوئے دیکھ لیا سنسطہ نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے اوے دروپ سے بھارت میں گھسنے کے آروپ میں اسے گرفتار کر لیا ہے گروبار کو سیلوگوڑی کوٹ میں پیسی کے بعد اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے وہیں پولیس لڑکی کے نسان دہی پر اس کی پریمی کی تلاس میں لگی ہوئی ہے